اور ایٹی ایم مشین سے ایک کٹے پٹے اور پرانے نوٹ نکلتے تو آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن اگر آپ کو ایٹی ایم مشین سے زیرو روپے کے نوٹ ملیں تو آپ یقیناً چونک جائیں گے لیکن ایسا ہوا ہے ممبئی کے ایک شخص کے ساتھ دراصل ممبئی کے پوائی کے ایٹی ایم مشین سے جب سندیب پیسے نکالنے کے لئے گئے تو انہوں نے ملے دو پانچ سو کے نوٹ کے ساتھ ساتھ پانچ چون روپے کے نوٹ بھی سندیب جب یہ روپے لے کر اپنے دوست کو دینے پہنچے تب معاملے کا کھلاسہ ہوا اور جانچ کے بعد بینک نے یہ تو مال لیا کہ یہ نوٹ اسی کے ایٹی ایم سے نکلے ہیں لیکن انہیں نوٹ بدلنے میں چار دل کا موقع لگے گا لیکن اب سندیب یہ نوٹ واپس نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنے پاس کا عمر رکھنا چاہتے ہیں لیکن معاملہ بہت گمبیر ہے اور اسی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے اب بینک انہیں ان پانچ نوٹ کے بدلے پچیس ہزار روپے دینے تک کی پیشکش کر رہا ہے اب سندیب کا کیا کہنا ہے ہی دکھاتے ہیں تیمین کرنے کے بعد دنہوں نے مجھ سے مجھ سے مجھے پوچھا ایسا ہسے پوچھے کیا سندیب نکلی نوٹوں کا دندہ چل ہو جائے گا میں نے کہا کیا بات ہے پھر طبعا سیریس ہو گیا ارے کیا یار مجھے ایسے نوٹ دے رہو پھر انہوں نے نوٹ ایسے ہم نے آگے کر دی آگے کرتے ہی میں نے دیکھا کہ نوٹ میں پانچ سو کی جگہ صرف زیروں لکھا ہوا ہے تو دیرو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ نوٹ میں کچھ گڑا ہے پھر ہم لوگ کہے آئیسے ایسے کے ایٹی ایم پہ گئے جہاں سے ہم نے پیسے بیٹھ رہو کیے تھے وہاں جا کے میں نے گارڈ سے پوچھتا سکی تھی بھائی یہ نوٹ ایسے مجھے ایٹی ایم سے نکلنے کیا کہو گارڈ کو کچھ پتا نہیں تھا گارڈ نے مجھ سے کہا کہ آپ کو جا کر آئیسے ایسے کے مین برنچ میں جا کے بات کرنا پڑا ہے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں بینکنگ ایکسپرٹ کے ایس باجوہ باجوہ ساتھ سواغت ہے آپ کا سمجھ میں کیسے یہ اتنی بڑی لاپروہی اس کو کہیں یا کیسے یہ چوکویں کس طرح سے شونے روپے کے نوٹ نکلے ہیں باجوہ ساتھ سن پا رہے ہیں آپ ہمیں سمپر کن سے چھوٹ گیا لیکن تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان نوٹوں کی کس طرح سے شونے لکھا ہوا ہے محض حالانکہ نوٹ جیسا پانسوں کا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آ رہا ہے لیکن چار نوٹ ایسے نکلے ہیں جس میں انک کی جگہ ہے جہاں پر پانچ شونے شونے ہونا چاہیے وہاں پر محض شونے لکھا ہوا ہے واقعی یہ بہت عجیب و گریب اور چونکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے ایٹیم سے پیسے نکالنے کہتے ہیں سندیپ اور وہاں سے یہ پورا معاملہ سامنے ہے جب انہوں نے اپنے دوست کو پیسے دیئے تب یہ دیکھا گیا کہ آخر یہ شونے کے نوٹ نکلے تو نکلے کیسے اور وہ بھی ایٹیم سے بینک کھالا کہ اب اتنی بڑی غلطی ہے تو اب بینک پیشکش کر رہا ہے پچیس ہزار تک دینے کی باجوہ صاحب ہمارے ساتھ جھوک چکے ہیں سواغت ہے باجوہ صاحب آپ کا اور کیسے یہ اتنی بڑی چھوک ہوئی ہے کس طرح سے ایٹیم میں یہ چونے جو لکھا ہوا ہے یہ نوٹ پہنچ گئے دنیوازی ایسا ہے کہ یہ نوٹ برنے کا کام ہے یہ عمومن طور پر بینک آؤٹسورس کرتے ہیں اور ان کے پاس ایسی مشینے لگی ہوتی ہیں جس سے وہ چیک کریں کہ نوٹ جو ہے وہ اسلی ہے یا نکلی ہے تو یہ کہیں چوک ہوئی ہے یا تو وہ نوٹ چیک نہیں ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جو نوٹ گلت ہیں یہ آئے ہیں بینک کے اینڈ پر یہ چوک ہوئی ہے مانتے آپ نہیں دیکھئے بینک کیونکہ بینک کی ریسپانسیبیلیٹی ہے تو ریسپانسیبیلیٹی بینک کے پاس رہے گی لیکن بینکوں نے یہ کام جو ہے یہ سربیس دوسرے لوگوں کو دھی ہوئی ہے کیونکہ ایٹی ایم چوبیت گھنٹے کام کرتا ہے تو ایسے ایسی ایجنسیز ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں اور ان کے پاس ان کو چیک کرنے کا پورا جریہ ہوتا ہے اور یہ نوٹ بینکوں کی کرنسی چیز سے آتے ہیں وہاں پر بھی مشینے لگی ہوئی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں پر کسی نے اس کو اچھی جانسے چیک نہیں کیا جی جی شکریہ بہت 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 جی شکریہ بہت 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 بہ